اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسائیمنٹس اپنی کیسے بنا سکتے ہیں پہلے آپ دوستوں کو کہتے تھے یا کسی کو پیسے دیتے تھے یار کہ مجھے اسائیمنٹس بنا دو یا خرید لیتے تھے کسی سے پیسے دے کے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی اسائیمنٹس خود بنا لیا کریں گے چاہے آپ کوئی بھی کلاس ہو ایسی ایس ہو بیچلر پروگرام ہو پوس گریجویٹ پروگرام ہو ایم ایس سی ہو مطلب کوئی بھی پروگرام ہو آپ اس ویڈیو کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اسائیمنٹس خود ایزی لی بنا لیں گے ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے میرے پاس یہ ایک اسائیمنٹس بنی ہوئی ہے جس ایک یا دو قویسٹن کی اسائیمنٹس بنی ہوئی ہے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ بھی اپنی اسائیمنٹس ایزیلی بنا لیں گے یہ میرے پاس کچھ قویسٹنس ہیں اس میں ایکنومکس کے اور پاک سٹڈی کے کچھ قویسٹنس ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنی اسائیمنٹس بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم اپن کرتے ہیں اپنا کروم گوگل کروم ہم نے اپن کر لیا ہے اس کو کرتے ہیں منیمائز اور یہ جو قویسٹنس ہیں ہم نہ دیں ایک نیو ایمیس ورڈ کی فائل آپ نے جس فائل پر کلک کرنا ہے اور نیو پر اپن کرنا ہے اور یہ کریئٹ کر لینا ہے اپنا ایک نیو پیج جو کہ آپ نے اپنی اسائیمنٹس بنانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوسٹنس جو بھی آپ کے ہیں جیسے یہ کوسٹن نمبر وان ہے میرے پاس میں اس کو کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی سے اس کو منیمائز اور یہ جو نیو پیج ہم نے بنایا ہے اسائیمنٹس کے لیے اس میں میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا کوسٹن نمبر ایک ہو گیا ہے جو اسائیمنٹس ہم نے سٹارٹ کی ہے میں اوپر ٹائپ کر دیتا ہوں اسائیمنٹ نمبر وان ٹھیک ہے اس کو ہم بھول کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر نظر آج اس کو ٹائٹنگ فوری بڑی کر دیتے ہیں اسائیمنٹ نمبر وان یا ٹو جو بھی آپ کی ہے آپ اس پہ ایزی لی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کوسٹن لکھا ہوئے ہیں ہاو ڈو آئی ڈیفرینشیٹ بیٹوین مایکرو اینڈ میکرو ایکنومکس آپ نے اس کو کوپی کار لینا ہے پورا کوسٹن بلکل ضرورت نہیں ہے پورا کرنا چاہے تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے ادروائز آپ اتنا کوسٹن کوپی کار لیں جو مین ورڈنگ ہے اس کی دیفرینشیٹ بیٹوین مایکرو اینڈ میکرو ایکنومکس کو آپ کوپی کار لیں اور پروم میں آپ نے گوگل میں پیسٹ کر دیں جاتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ انٹر کریں اور یہ ڈیفرینٹ لنکس آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائیں گے ان میں آپ اوپن کر لیں نیکسٹ بار میں نیکسٹ ٹیب میں سوری یہ یہ وہ دے رہا ہے کہ مایکرو ایکنومکس was مایکرو ایکنومکس what the difference وہ ڈیفرینس بتا رہا ہے کہ ان دونوں میں کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جو ہم یہ اسائیمنٹس بنا رہے ہیں اس میں ہم نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں ہم کروم میں کی ڈی سرچ ایڈیا مایکرو ایکنومکس پہلے ہم نے یہاں تک کوپی کیا تھا اب ہم نیکسٹ آگے دیکھیں گے ہم بریف ہسٹری آف ایکنومکس ہرڈ ایکنومکس یہاں سے بھی ہم نے اس کو بھی کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو ہم اسائیمنٹس بنا رہے ہیں اس میں ہم نے پیسٹ کر دینا ہے رائٹنگ کیسے چینج کرنی ہے اس کے اوپر جو یہ وارٹر مارکس بہر ہیں یہ کیسے چینج کرنی ہے یہ بھی سارا میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں تک ہوں گیا ہمارے وارڈ ہو گئے ہیں یہ فور ایٹی نائن وارڈ ہو گئے ہیں اپروکسی میٹلی تھاؤزنڈ و ٹوائل ونڈڈ وارڈ ایک ویسٹنز کے ریکائرڈ ہوتے ہیں تو پورے کرتے ہیں ہم مزید اپنے واپس آپ نے کروم میں جانا ہے اور بھی آپ نے یہاں سے اس کا ڈیٹا تھوڑا سا کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کوپی اور اپنی اسائیمٹس میں جو ہم اسائیمٹس بنا رہے ہیں اس میں پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے دوبارہ گوگل اوپن کرنا ہے اس کو یہاں سے جو ہم نے یہاں پہ ٹائپ کیا تھا ڈیفرنس بیٹوین اکنومکس کا وہ دوبارہ لنک ہم نے اوپن کرنا ہے اور مزید آپ لنکس اوپن کر لیں ایک دو تین ہم تین لنکس اوپن کر لیں اس میں دیکھتے ہیں ہم اب یہاں بھی وہ چیز یہ بتا رہا ہے ڈیفرنس مطلب مایکرو اینڈ مایکرو اکنومکس میں ادھر بھی وہ یہ چیز بتا رہا ہے مطلب آپ کسی بھی جگہ سے ایزیلی ڈیٹا کوپی کر سکتے ہیں ہم مزید یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ٹوپ سیون ڈیفرنس بیٹین مایکرو اینڈ یہ دونوں اس میں ٹوپ سیون ڈیفرنس ہیں آپ چاہیں تو یہ بھی کوپی کر سکتے ہیں آپ یہ پکچٹس ہیں کچھ ان دونوں کی اگر آپ یہاں سے کوپی کرنا چاہیں ادھر سے کر سکتے ہیں پکچرز بھی لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ایزیلی جس یہاں سے کوپی ایمیج کرنا ہے آپ نے اور یہ جو اسائیمنٹس میں آ رہے ہیں اس میں پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول وی کے ساتھ آپ اگر چاہیں تو ایمیج بھی لگا سکتے ہیں فیلال مجھے ایمیج کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو ایلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے ہم نے مزید اس میں اور بارڈ ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بار کے اوپر آتے ہیں جو ہم پہلے ایڈ کر رہے تھے تاکہ وہ سیم آگے چلتا رہے ہیں یہاں سے ہم نے مزید اس کا ڈیٹا کوپی کر لینا ہے یہاں تک اور اپنی اسائیمنٹس میں پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ پروکسیمیٹلی نائن فورٹی ورڈس ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو مطلب کنفیوزن ہو کوئی یار کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں آپ کو اپن کرنے اور یہ گوگل میں ٹائپ کر دیں میں گوگل اپن کر کے آپ کو سمجھا دوں تاکہ ایزی لی آپ کو سمجھ آ جائے گوگل میں آپ نے ٹائپ کرنے گوگل ٹرانسلیٹر گوگل ٹرانسلیٹر اور لینگویج آپ سیلیکٹ کر لیں انگلیش تو فردو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز فائنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹائپ کروں یا غلط ٹائپ کروں سمپل یہاں سے آپ کوپی کریں اور گوگل ٹرانسلیٹر میں آپ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اب آپ کو بھلکل ایزی لی سمجھ آ جائے گی یہ انگلیش لکھی ہوئے ساتھ دوسری طرف اردو لکھی ہوئی ہے جو ماسٹرز کے یا انفیل کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے تو اتنی مشکل نہیں ہوتی لیکن جو ایف اے کے یا بیچلر پروگرام کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے سوڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آنسر ہے اس کو بھی اور چاہیے تو دونوں چیزوں کو پیسٹ کر کے آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا کہ میں ٹھیک لکھ رہا ہوں یا غلط لکھ رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو ایزیلی معلوم ہو جائے گا تو یہاں تک ہو گیا ہمارا ایک سوال کمپلیٹ زیادہ نہیں میں آپ کو دو سوال پریکٹس کروارت ہوں تاں کہ آپ مشکل نہ ہوگی یہ ہوگا ہمارا ایک قویسٹن یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں اینڈ کرتے ہیں ایک قویسٹن کو ادھر ٹھیک ہے انٹر کر کے ہم یہاں پہ دوسرا قویسٹن اپنا کے لکھتے ہیں یہ ہماری قویسٹن سے ہم لکھتے تھے ہمیں رائٹ ڈاؤن ڈی ایمس اینڈ اوبجیکٹیوز او ڈی کریشن آف پاکستان ہم یہ قویسٹن کوپی کرتے ہیں قویسٹن نمبر فور اور یہ جو ہماری اسائیمنٹس ہے جو ہماری اسائیمنٹ نمبر ون بنا رہے ہیں اس میں ہم پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول وی کے ساتھ میں نے پیسٹ کیا اس کو اگر چھائیں تو میں اس کوئی بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ قویسٹن لکھا ہوا ہے رائٹ ڈاؤن ڈی ایمس اینڈ اوبجیکٹیوز تھی کریشن آف پاکستان آپ نے سیمپل اینڈ ایمس اینڈ اوبجیکٹیو کریشن آف پاکستان کو کوپی کرنے ہیں واپس گوگل میں جانے ہیں یہ جو بار سے آپ کی ان کو پلوڈ جی تو ہم قویسٹن نمبر ٹو آپ سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر ٹو کو پورا ہم کوپی کرتے ہیں اور سب سے پہلے کرتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر میں تاہاں کہ آپ کو اس کی ایزیلی سمجھ آگئے جو چھوٹی پلاسز کے سٹوڈنٹ ہے فاسٹ یا سیکنڈ یا آپ بیچلر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا ٹھیک ہے باقی آپ ایم فل کے ہیں یا ایم سی کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کو اور زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اب اس کو کرنا ہے کوپی ایمز این ابجیکٹیف جی کریشن آف پاکستان اس کو ہم نے کوپی کرنا ہے اور کوگل میں پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی ایسے لنکس ہمارے پاس کافی سارے آگے ہیں ہم دو لنکس اوپن کر لیتے ہیں اگر ان میں ہمیں کوسٹن کانسر نہیں ملتا ہم مزید لنکس اوپن کریں گے ٹھیک ہے یہ بیسٹ ہے یہ اگر آپ ہٹ بھی کنفرم نہ ہو تو جسٹ آپ اس کا تھوڑا سا ڈیٹا اٹھائیں اس کو کوپی کریں اور گوگل ٹرانسلیٹر میں پیسٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں تاہاں کہ آپ کو سمجھا سکیں اگر نہیں تھوڑا ریڈ کر لیں آپ ٹھیک ہے آپ کو تب بھی سمجھ آ جائے گی تو ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اپنے ڈیٹا جو ہم نے پسٹن لکھا تھا اس میں ہم کرتے ہیں پیسٹ ٹھیک ہے کنٹرول سی سے میں کوپی کر رہا ہوں اور کنٹرول وی سے پیسٹ کر رہا ہوں یہ بھی کوپی ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں کنٹرول وی پیسٹ دوبارہ میں گوگل میں آگا اس کو کرتا ہوں کوپی یہ ورڈ کی فائل آگی میری یہ میں اس میں پیسٹ کر رہا ہوں جو اسائیمنٹس ہم بنا رہے ہیں جیسے یہ اسائیمنٹس نمبر ون ہیں کوسٹن نمبر ون ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا کوسٹن نمبر ٹو اب ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تو کوسٹن نمبر ون کی ہمارے پاس ورڈ تھے نائن فورٹی ہمارے پاس اب ورڈ ہو گئے ہیں ون تھاؤزن سیون ہنڈرڈ فورٹی فائی توڑے سو ورڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری اسائیمنٹس کمپلیٹ ہو سکتے ہیں یہاں تک یہ پوری دو پسٹن ہمارے پاس ہو گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ورڈنگ ہے یہ کچھ ورڈ چھوٹے ہیں بڑے ہیں ورڈ مارکس آتے ہیں ان کو کیسے ریموو کرتے ہیں تاکہ اسائیمنٹس آپ کی ایزیلی کمپلیٹ ہو جائیں آپ نے سیمپل کرنا ہے کہ اس کو سیلیکٹ آل کرنا ہے کیسے کریں گے آپ یہ کنٹرول اے کا بٹن آپ پریس کریں گے ٹھیک ہے کنٹرول اے کا بٹن آپ کریں گے یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا آپ نے یہ میلنگ لکھا ہے اس کے نیچے ہے یہ چھوٹا سا ایک مارک آپ نے اس کو اوپر کلیر فورمیٹنگ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ سارا فورمیٹ جو ہے رائٹنگ ہے یہ سب چینج ہوگا ٹوٹل جو بھی بارٹن مارکس سے آپ کے سارے ریموو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے رائٹنگ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے دوبارہ گناہ کنٹرول اے دوبارہ کنٹرول اے اس تحفيہ ہم ہیں اس ساری پرکٹنگ آپ کی тобdas سیو Traffic ہو گیا یہ دیکھیں آپ ساری پاسو پاس کنٹرول اے اور اس کا سائز آپ دے دیں 15 سائز dar یہ سائز آپ کا بڑاس چاہیو اب ہم نے اس میں کچھ بولڈ کرنا ہے یا جس طریقے سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کوسٹن ہے ہمارا اس کو کرتا ہوں کنٹرول بی جیسے کہ اس سے ہو جاتا ہے بولڈ یہ میں نے پکچر لے کے رکھی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے کنٹرول پلس بی کنٹرول اور اے سے سارا سلیکٹ ہوتا ہے اور کنٹرول بی سے بولڈ ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس کوسٹن آگیا ہے اس کو بولڈ ہم نے کر لیا یہ جب بیچ میں لکھا ہوئے اس کو ہم کر دیتے ہیں ہم اس کو بھی کر دیتے ہیں بولڈ کنٹرول بی سے مذہب جو آپ کی ہیڈنگز ہیں اس کو آپ نے کر دینا ہے بولڈ اس کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں کنٹرول بی اس طریقے سے آپ کے بس جو جو بھی ہیڈنگ ہے آپ کی ان کو آپ نے کر دینا ہے اگر ہاں ہیڈنگ کا سائز آپ نے بڑا کرنا ہے تھوڑا سا تو اس کا سائز یہاں سے آپ سکسٹین سیونٹین جتنا آپ رکھنا چاہیں کوسٹن کا سائز آپ نے بڑھا کرنا ہے تو وہ بھی ایزیلی ایسے آپ بڑھا کر سکتے ہیں یہ ہوگئے کوسٹن کا سائز آپ فہم جاتے ہیں میں چورٹ کٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کنٹرول بھی نیچے جاتے ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں نائن فورٹی بارٹس کو یہ کوسٹن نمبر ٹو تھا اس کو بھی ہم کرتے ہیں بولڈ یہ بھی ہو گیا بولڈ کنٹرول بھی اس کا بھی سائز جوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکے یہ بھی ہوگا کنٹرول بھی یہ بھی ہوگیا کنٹرول بھی یہ یہاں پہ کوسٹن نمبر ٹو اینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اینڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جہاں تک آپ کا ہو گیا پسٹن نمبر ٹو کمپلیٹ یہ ایک بنائی ہے ہم نے باقی اب جو بھی یہاں پہ اپنی ٹائپ کرنا چاہے رول نمبر لکھنا چاہے یا کچھ بھی پوری جمپل میں نے ایک اسائیمنٹس بنائی تھی یہ بھی سیم میں اس کو یہاں سے ہاتھا چال سکے کہ اس کے نیچے سے اسائیمنٹس ہماری شروع یہ اس کو منڈر لائنڈ بھی کر رہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے اسائیمنٹس اپنی آپ گھر بیٹھے بیس سے پچیس منٹ میں آپ پیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ شکریہ